اسلام علیکم دوستو آج میں حاضر ہی ہوں ایک نئی ویڈیو لے کر آپ سب کے لیے تو دوستو آج میں آپ کو سٹوری سنانے والی ہوں جس کا ٹاپک ہے سوتیلی ماں کا افتیات چار تو دوستو آپ نے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میری سٹوری کیسے لگی اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آکن کے بٹن کو ضرور پرس کریں آنے میں تمام ویڈیوز کے نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائیں اور آپ اسی طرح مجید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھ سکیں اور سٹوریز کو سن سکیں تو دوستو اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں وقت جائے کہ یہ بغیر ایک دفعہ ایک چوریا تھی لارلی اس نے شادی کے کچھ عرصہ بعد ایک بچی کو پیدا کیا اور پورے ایک ماں با لفات با گئے لارلی نے اپنی بیٹی کا نام سونا رکھا تھا سونا ابھی بہت چھوٹی تھی اس لیے اس کا باپ دوسری شادی کر لیتا ہے اس کی دوسری بیوی کا نام ٹینہ ہوتا ہے اور ٹینہ پہلے تو بہت خیال رکھتی تھی سونا کا مگر اب اس نے بھی ایک پچی کو پیدا کیا اور وہ اب سونا کا خیال نہیں رکھتی بلکہ اپنی بیٹی پینکی کا دھیان رکھتی رہتی اور دار دن اسی کے ساتھ مصروف رہتی اور کھلت رہتی دونہ سونا سے سارا کام کروا لیتی تھی جب مینٹو چڑھا گھر آتا تھا تو ٹینہ سارا کام مینکی سے کروا تھی اور سونا کو بہت زیادہ پیار کرتی پھر ایک دن خبر آئی کہ مینٹو چڑھا کی موت ہو گئی ہے اب تو سونا بہت رویل کہنے لگی میری سوتیلی ماں تو بہت مارتی ہے مجھے اب تو وہ اور زیادہ مارے گی پھر سونا چڑھے کے لیے ایک رشتہ آیا وہ لوگ بہت زیادہ امیر تھے پینہ سے یہ برداشت نہ ہوا کہ سونا ایک بہت ہی اچھے گھر میں جائے گی وہو بن کر تو وہ سونا کو ایک بہت ہی گہرے کھومے کے پاس لے گئی اور اسے اس نے گرا دیا اور گھر چلی گئی جب سونا نے کھوے میں آنکھیں کھولی تو اس نے سانے دو پریوں کو کھڑے ہوئے دیکھا وہ سونا کو شکتیاں دیتی ہیں کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سونا بہت اچھی لڑکی ہے اور اس سے کیسے گزارا دی ہے اور اس طرح سونا بہت امیر ہو جاتی ہے اور اپنی ماں اور سوتے لی بہن کو سزا میں بھرکی بنا دیتی ہے تو دوستو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بل ایکن کے بیٹن کو ضرور پیس کریں اور کمنٹ بوکس میں اپنے رائے کا ازار ضرور فرمائیے گا پس گیا کنجوز پتانے زمانے کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا وہ بہت ہی کنجوز تھا ایک بار وہ ایک جنگل سے گزر رہا تھا تو اس نے خجور کا ایک درخت دیکھا جس میں بہت سارے میٹھے میٹھے خجور لگے ہوئے تھے پھر کیا تھا کنجوز آدمی کو مفت میں خجوریں مل گئیں اس کے موں میں پانی بھرایا مال مفت دل بے رہن اس نے جلدی جلدی درخت پر چڑھنا شروع کر دیا وہ جب کافی انچائی تک چڑھ گیا تو اچانک ایک شہد کی مکھی نے اسے ڈنگ مار دیا اس نے دیکھا کہ درخت پر شہد کی مکھیوں کا ایک بڑا سا چھٹا لگا ہوا ہے وہ گھبرا گیا اور اس نے نیچے چھنان لگانے کے بارے میں سوچا لیکن یہ کیا نیچے ایک کنوہ تھا وہ بہت زیادہ ڈر گیا اور وہ خدا سے دعا مانگنے لگا اے خدا مجھے بچا لے میں سو فقیروں کو کھانا کھلا ہوں گا پھر اس نے دیرے دیرے نیچے اترنے کی کوشش کی تھوڑا نیچے آنے کے بعد اس نے کہا سو نہیں تو پچھتر کو تو کھلا ہی دوں گا تھوڑا اور نیچے آنے پر اس نے کہا چلو پچھتر نہیں تو پچاس کو تو ضرور کھلا ہوگا ایسا کرتے کرتے وہ نیچے آنے تک ایک فقیر ٹپ پہنچ گیا اور نیچے اتر کر وہ سلامتی کے ساتھ اپنا گھر چلے گیا اس نے سارا حال اپنی بیوی کو کہہ دمائے دوسرے روز بیوی نے ایک ایسے فقیر قبل آیا جس کا پٹ خراب تھا جو کھانا تھی ننگ سے کھا نہیں سکتا تھا فقیر بھی اتفاق سے کنجوس اور چالاک آدمی تھا اس نے بیس روٹیاں دہی کھیر اور دول کے ساتھ کرنے کو کہا پیک کرنے کو کہا جاتے ہیں کنجوس آدمی کی بیوی سے کہنے لگا اجی میرا نظرانہ اس نے سونے کے سکے فقیر کو دیئے شام کو جب کنجوس آدمی کروابز آیا تو اس نے فقیر کے بارے میں پوچھا تو اس کی بیوی نے اسے سارا مجھ رکھے سنایا کنجوس آدمی کو بہت غصہ آیا وہ لاتی لے کر فقیر کے گھر پہنچا فقیر کی بیوی بہت چلاک تھی اس نے جب کنجوس آدمی کو غصہ کی حالت میں اپنے گھر کی طرف بڑھتے ہیں وہ دیکھا تو وہ دروازے کے باہر آ کر جوڑ جوڑ چلانے لگی کہ پتہ نہیں کس میں میرے شوہر کو کیا کھلا دیا ہے ان کے ضرورت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے ہائے میں کیا کروں ایسا لگتا ہے اب وہ زندہ نہیں بچیں گے ارے کوئی ہے جو میری خبر گیری کرے کنجوس آدمی یہ سن کر بری طرح سہم گیا اور اس نے فقیر پیوی سکھا آپ چلائیں مات میں آپ کے جوہروں کے علاج کے لیے ابھی گھر جا کر دو سونے کے سکے بھیج دیتا ہوں چلاک فقیر گھر کے اندر بیٹھا مرزے لے کر خوب ہنس رہا تھا اس طرح ایک کنجوس نے ایک بڑے کنجوس کو پھسا لیا تو دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں جانب کو سبسکرائب کر دیں اور بل اگر کے بٹن کو ضرور پس کریں اور کمنٹ بوکس میں اپنے رائے کا ازار ضرور فرمائیے گا